اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کے ٹیٹا کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین سم آمین تو جی آج آپ کو آپ کی آپ کی بتانے لگی آپ کو نظر آ گیا ہوگا کہ اولیویا جو ہے ٹویل نمبر ٹھیک ہے جی اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل بتانے لگی ہوں کہ یہ کلر کیسا ہے کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے ایک تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کے جو ہے گولڈن بلونڈ کے نام سے آتا ہے یہ کلر ٹھیک ہے یہ گولڈن بلونڈ ٹھیک ہے یہ لکھا ہوئے جو کہ کہتے ہیں کہ یہ کلر آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی انہوں نے شیڈ کارٹ دیا ہوئے جو کہ ٹوی ٹھیک ہے جی بھائی یہ کلر آپ کا آئے گا تو چیک کرتے ہیں کہ یہ کلر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے پوری مکمل اور چیک کرنے کا مزہ پتا ہے کیا آتا ہے میں آپ کو ریویو تو دے دیتی ہوں میں نے آپ کو بڑی تفاہ ریویو دیا لیکن مزہ یہ آتا ہے کہ آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھا دوں کہ کیا آیا کہ یہ بلیک بالوں پر کس طرح آتا ہے اور لائٹ بالوں پر کس طریقے سے کلر دیتا ہے تو اس کی مکمل ڈیٹیل میں نے ویڈیو بنائی ہے جو کی پوری امانداری سے بنائی اور اس کی پرائز 250 کے قریب آپ کو آرام سے مل جاتا ہے ریزنیبل ہی ہوتا ہے simply میں آپ کو ریویو دے دیتی ہوں تو مکمل ڈیٹیل اور میں چلتی ہوں میں آپ کو بوری ڈیٹیل ویڈیو بتاتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے البعض کی�� tattoos locations 4 Bethêm hurt die تو میں آپ どکھاتی ہوں ڈویویا نکل رہی ہے ڈویوپر ہے شکم یہ لوڈ挑ر سمر کیوں ہم نے 40 وولیم لینا ہے کوئی بھی بریموٹ لے لیں کیوں نہیں لے لیں کوئی بھی لے لیں 40 وولیم لے لیں کیونکہ یہ ذرا سٹرونگ ہوتا ہے لائٹ کرتا ہے بالوں کو اور زیادہ اور میں دیکھتی ہوں کہ یہ سے زیادہ لائٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں کس لیول تک جاتے ہیں میں نے اس میں سے یہ کلر لیا ہے اور ڈیویلپر آپ کو پتہ ہے فیشن کلر میں ہمیشہ ڈیویلپر جو ہوتا ہے وہ ڈبل کونٹیٹی میں ڈالا جاتا ہے ابھی صرف چیک کرنے کے لیے مجھے تھوڑا سا کترہ سا چاہیے اس کے بعد میں نے 20 وولیم جو اس کا تھا نا میں نے وہ ڈالنا ہے بیچ میں جی وہ چلا گیا اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھ لیں میں نے جتنی کونٹیٹی میں بس اتنا ہی ڈالنا ہے کیونکہ اگر یہ ڈبل کونٹیٹی ہوگی تب ہی فیشن کلر آئے گا اگر یہ سیم ہوگی تو اتنا جلدی نہیں آتا 40 وولیم ڈالنے کا یہ ہوتا ہے کہ جلدی کلر آ جاتا ہے اور 40 وولیم بھی میں نے تقریباً اتنا ہی ڈالیا ہے یہ ڈبل اس کی کونٹیٹی بن گی اس ہوتا اچھے طریقے سے میں نے اس کو کرنا ہے جی مکس کرنا ہے تو جی یہ اچھے طریقے سے جب ہم یہ ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر ہم لوگ نے دو کلر کی میں نے یہ بال میں نے جو آپ کو دکھایا ہے نا بلیک اور گولڈن سے ایش گولڈ سے کلر رہے ہیں تو یہ میں نے اچھے طریقے سے اس کی مکسنگ کر گیا میں نے ان دونوں پر میں نے لگا دینا ہے اور میں نے اس کو 40 منٹ کے لیے میں نے رکھ چھوڑنا ہے یہ میں آپ کے سامنے یہ دیکھیں میں اپلائے کرتی ہوں یہ چیک کریں جی یہ ایک بلیک ہے اور یہ گولڈن نظر آ رہے ہیں جی اچھے یہ میں نے اس کو لگا کے 40 to 50 منٹس بھی آپ رکھ سکتے ہیں ایسا کوئی چکر نہیں ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے اس کا ریزلٹ تو یہی ہونا چاہیے کہ یہ کلر جو گولڈن ہے یہ اور زیادہ لائٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اب میں اس کو 40 منٹس 50 منٹس کے لیے میں اس کو رکھ چھوڑوں گی اور پھر دیکھتے ہیں ریزلٹ تو جی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے اپنے لائٹ جو میرے بالوں کا کلر ہے وہ اوپر سے تو ڈار کے نیچے سے وہ لائٹ ہے کیونکہ اوپر سے میں ڈار کے سورے سے ٹون میں زیادہ تا رکھتی ہوں کہ میرے وائٹ روٹس جو ہے وہ بہت جلدی نکل آتے ہیں تو پھر میں اس کو کور کرنے کے لیے مجھے تھوڑا سا ڈار ٹون لگانا پڑتا ہے اگر میں لائٹ کی طرف جاؤں تو وہ تو تین دن ہی وہ رہتا ہے یا چار دن رہ گیا پھر وہ اسٹین ہی زیادہ کرتا ہے تو پھر میں کہتا ہوں تھوڑا سا ڈار ٹون سے ہی نیچے تھوڑا سا فیشن آگیا تو خیر ہے اوپر کور آگیا تو باقی یہ میں نے اپنے ہی بالوں پر یہ میں نے دیکھے یہ بھلا ٹویل نمبر جو میں نے آپ کو پورا پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے ٹوئنٹی اور فورٹی والیم کے ساتھ میں نے کیا ہے اپلائے کی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ چینج آئے یہ میرا اپنا ریل کلر تھا بالوں کا اور یہ تھوڑا سا ڈارک ہو گیا پتہ نہیں کیوں ہو گیا مجھے نہیں پتہ کیونکہ جب فورٹی والیم ہم لوگ ڈالتے ہیں کسی چیز میں یہ ساری بیوٹیشن جانتے ہیں تو وہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے جو والیم ہوتا ہے وہ کافی سٹرونگ ہوتا ہے اس میں جو ہوتا ہے عمومن ٹوئنٹی والیم دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس میں ٹوئنٹی والیم دیا گیا ہے تو اس میں میں نے فورٹی والیم اس وجہ سے ایڈ کیا ہے عمومن فیشن کلر کے لیے عمومن سب بیوٹیشن جانتے ہیں کہ ڈبل کونٹی میں ڈیویلپر ڈیویلپر ڈیوز کریں تو ایک فیشن کلر اچھے طریقے سے ڈیزلٹ ملتا ہے جب ہم کسی بھی اچھی برینڈ کے ڈیوز کرتے ہیں کلر جیسے بریمود ہو گیا کیوں نہیں ہو گیا فیشن کلر کے لیے ہمیں ڈیویلپر جو ہوتا ہے 1 plus 1 اور 1 plus 2 اس طرح کرے کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہوتا ہے اس کو پاکی نا سی طریقے سے ڈیویلپر پڑھ لیا کریں تو اس میں بھی میں نے ڈبل کونٹی ٹی میں ڈیویلپر ڈیویلپر ها کا مطلب ہے یہ آ جائے گا وہ کلر لیکن یہ اس طریقے سے وہ کلر نہیں آیا حالانکہ یہ لائٹ کلر ہے تو اب میں آپ کو بلیک بالوں پر کر دکھاتی ہوں یہ بلیک بالوں پر جب میں نے کیا تو آپ کو کلر نظر آ رہا ہو گا ٹھیک ہے یہ ڈارک ٹون ہے اور یہ اس کی لائٹ ٹون ہے یہ دیکھ لیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ ڈارک نظر آ رہا ہے آپ کو صاف پتہ چاہ رہا ہے پریکٹیکل کرنے سے چیز کو اسی طرح سمجھ آتی ہے اور یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ صرف اور صرف وہ بالوں کا کلر کریں جو کہ جیو چاہتے ہیں کہ ہمارا بہت ڈارک ٹون ہے بالوں کا کلر ڈارٹ ٹون ہے اور ہم لائٹ براؤن کی طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ آنکھیں بند کر کے ٹوائل نمبر یوز کر لیں وہ یہ نہ کپرائیں کہ ہمارا شاید یہ والا کلر آ جائے گا جو عموماً لوگ بڑے 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 ناموں سے اس کلر کو کہتے ہیں کوئی کہتا ہے بوجو کا کلر ہے کوئی کہتا ہے کیسے کلر ہے عموماً کہتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اگدم یہ کلر آ جائے گا تو کپرائیں نہیں اگر آپ لوگ انہیں ڈارٹ ٹون پر یوز کرنا ہے تو آپ لوگ اتنا لائٹ شیڈ لے کے آپ لوگ اس کو اپلائی کریں اپلائی کر کے فورٹی وولیم کے ساتھ یہ ڈیزلٹ آیا ہے نو ٹینشن ٹھیک ہے پھر آپ لوگ کر سکتے لیکن آپ لوگ یہ مت کرنا بھی دیکھ لیں بلکہ وہ تو زیادہ مجھ سے زیادہ ایکسپرٹ ہوں گی یا جو نیو دیکھنے والے ہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ یہ کلر کرنے کے بعد آپ اس کے پر ہائی لائٹس کریں یا لو لائٹس کریں تو وہ کام نہیں ہوگا وہ آپ لوگوں نے کبھی نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ وہ کام کریں جنہوں نے فل اپنے بالوں پر ڈائے کرنا ہے جنہوں نے بعد میں فیشن کلر نہیں کرنا جنہوں نے بعد میں سٹرکنگ یا ہائی لائٹس نہیں کرنا ہے تب وہ لوگ ایویلی موڈ سوری علیویا کلر سیم سول کالا پولا اور وہ اس طرح کے کلر یوز کریں اگر جنہوں نے وہ فیشن کلر کی طرف ایک دم نہیں آنا جب کیونکہ یہ باکس کلر ہوتے ہیں اگر یہ ایک دم کر لیا جائے تو پھر فیشن کلر کرنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے بہت ہی وہ بیوٹیشن کو بہت ٹینشن ہوتی ہے اگلا بندہ بھی پریشان اور وہ دوسرا بھی پیسے بھی زائیا اچھا باقی اس کے بعد جو کہنا انشاءاللہ تعالی میں آپ کو سکس نمبر کے بارے میں پورا گائیڈ کروں گی باقیدہ جس کے بارے میں عمومن کہتے ہیں نا کہ ایش بلونڈ کلر ہے ٹھیک ہے جی اس کے بارے میں پوری مکمل ڈیٹیل ویڈیو اس کے بعد آنے والی ہے کیونکہ میں نے سا سا دنانی ہے کیونکہ جنہوں نے بھی اگر ایت پہ یہ کام کرنے اپنے بالوں کو کلر کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں یہ نولیج ہونا ضروری ہے اور یہ میں آپ کو نولیج ہی دے رہی ہوں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو میری نیو دیکھ رہے ہیں ویورز انہوں نے جا کی جلدی جلدی میرے چینل کو کرنا سبسکرائب جنہوں نے ابھی نہیں کیا ہے چینل کو میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے جا کے اپنی اپی کا ضرور کریں اور دعا میں یاد رکھئے کنوشین اپی کو اللہ حافظ